سین سٹیفنس کالج کے یون اتپیرن کے معاملے میں ایک اور سنسرین کیس خلاصہ ہوا ہے پی ایش ڈی کر رہی پیڑیتا چھاترہ نے پرنسپل تھمپو پر آروپ لگایا ہے کہ اسے یون اتپیرن کا کیس واپس لینے کے لیے کہا گیا تھا چھاترہ کے مطابق اسے آروپی پروفیسر کے خلاف ولگے یون اتپیرن کے معاملے کو واپس لینے کے لیے پرنسپل تھمپو نے پرلوبھن بھی دیے اور کہا کہ اگر وہ کیس واپس لیتی ہے تو اس کا ریسرچ وقت پر پورا کر دیا جائے گا یہی نہیں چھاترہ نے آروپ لگایا ہے کہ تھمپو نے کہا کہ اگر وہ کیس واپس نہیں لیتی تو صرف میڈیا میں اسے اچھالا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا چھاترہ نے تھمپو اور اپنے چار ملاقاتوں میں ہوئی باتچیت کو بھی ریکارڈ کیا ہے اسے پولس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے آپ کو بتاتے ان ملاقاتوں میں آروپی پروفیسر ستیش کمار بھی شامل تھا یہ ملاقات اسی سال جنوری ساتھ نو اور دس تاریخ کو ہوئی آئی بین سیون کے پاس بھی سبھی ریکارڈنگ موجود ہیں لیکن جب تک اس کی ستیتہ کی پشتی نہیں ہو جاتی ہم آپ کو وہ نہیں سنا سکتے آپ کو بتا دی کہ اب تک کالج کے پرنسپل تھمپو نے دعویٰ کیا تھا کہ پیڑ چھاترہ پر کسی بھی طرح کا دواب نہیں ہے ایسے میں چھاترہ نے جو آروپ لگائے ہیں وہ کافی سنسنی خیز اور گمبیر ہیں ہمارے سنگٹھن کی جانچ میں بھی ہم نے یہ پایا کہ جو پروفیسر ستیش کمار ہے انہوں نے تو لڑکی کے اوپر سیکسول اسولٹ کیا ہی ہے لیکن جو پرنسپل ہے انہوں نے نیرنتر اس کا بچاو کیا ہے اور اس ویدیارتھی کو جو ہے وہ ٹیررائز کیا ہے اس لیے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ یہ جو اچارڈی نے جو نوٹیس ان کو جاری کیا تھا اس کے آدھار پر اس پرنسپل کے خلاب ترنت پوری جانچ کر کے کاروائی انیشیئٹ کی جانی چاہیے اور جو ستیش کمار ہے اس کو ترنت گرفتار کیا جانا چاہیے ابھی تک وہ بہار کیسے ہے